ہیلو فرینڈز مائی نیم اس کازل اور آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کا سلجک بال بکاس ہے اور بال بکاس کا آج کا جو یہ موڈل پیپر ہے یہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم جب تک مطلب آپ کا ایجام ڈیٹ نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم ڈیلی دس پرسنے ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے فرینڈز ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے میتھ والی موڈل پیپر والا ویڈیوز نہیں دیکھا ہے تو میں نے پلیلیسٹ بنا دیا ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو اور بہت ہی بیسک پرسن ہے اور آپ کی ایجام میں یہی بیسک پرسن پوچھے جاتے ہیں تو سب سے فرسٹ آپ کا پرسن یہی ہے کہ پاو لاؤ نے اپنا پریوک کس پر کیا تھا اگر آپ کو اس کا آنسر آ رہا ہے تو آپ کمنٹس کر کے جرور بتائیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پورا ایک طریقے سے ریویزن ہو رہا ہے تو پاو لاؤ نے اپنا پریوک کس پر کیا تھا تو اس کا دو رائیٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کتہ کیونکہ پاو لاؤ نے اپنا پریوک کتے پر کیا تھا ٹھیک ہے آپ کو پوری پریوک کے بارے میں پتہ ہوگا کیسے کیا تھا کیونکہ ایک کتے کو کیا کیا تھا تو اس نے اپنے پریوک میں کتے کا یوز کیا تھا اور ایک کتے کے سامنے کیا 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 گھنٹی بجائی اور اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا فیک دیا تب وہ کیا کرتا تھا کتہ لاؤ ٹپکاتا تھا یہ ہی بار بار پر کریا کیا اور کتے نے لاؤ ٹپ کیا لیکن ایک بار ایسا سمجھا گھنٹی بجائی اور اسے کو بھوجن نہیں دیا اور کتے پہلے سے ہی لائٹ اپکانہ شروع کر دیا مطلب یہ ہے کہ کتے کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ جو گھنٹی بجائی جاتی ہے اس کے لئے بھوجن کے لئے بجائی جاتی ہے تو یہ آپ کا پاولاؤ کا سی جانت ہے تو پاولاؤ نے پرےوب کس پر کیا تھا تو کتے پر کیا تھا اگلا ہے آپ کا کھلر نے اپنا پریوک کس پر کیا تھا تو کھولر نے اپنا پریوک سلطان بند مانوس پر کیا تھا یہ تینوں آ سکتا ہے آپ کی ایکزیم میں ٹھیک ہے تو ان تینوں نام کو آپ یاد رکھ لینا اسپینجی ون مانوش اور آپ کا جو ایک اور نام سلطان یہ تینوں نام آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ کولر نے اپنا کس پر پریوک کیا تھا تو اسپینجی ون مانوش سلطان پر کیا تھا ٹھیک ہے اس نے پیجڑے میں بند کر دیا تھا اور اس کے سامنے کیلہ رکھ دیا تھا ایسے اس پر پریوک اس نے کیا تھا اگلا آپ کا پرشن ہے کہ تھورنڈائک نے کس پر اپنا پریوک کیا تھا تو تھورنڈائک نے اپنا پریوک بللی پر کیا تھا اس کو بند کر کے اور سٹکنی لگا دی تھی یہ والی آپ کو پرکریا پتا ہوگا تو آپ کو نورمالی یہی پرشن پوچھا جائے گا کہ تھورنڈائک نے کس پر اپنا پریوک کیا تھا بللی پر کیا تھا اب ان تینوں میں بہت ہی کنفیوزن ہوتا ہے آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا پاولا انہیں سب سے پہلے کتے پر کیا تھا کولر نے کس پر کیا تھا تو ون مانوس پر کیا تھا اور تھورنڈائک نے اپنا پریوک بللی پر کیا تھا اگلا آپ کا پرشن ہے کی واتسن نے شمبیک کو کتنے برگو مباتا ہے تو واتسن نے شمبیک کو تین برگو مباتا ہے وہ کون کون سے ہے تو آپ کا کروک پریوک بھے یہ تینوں آ جاتا ہے اگلا جتنے بھی یہ پرشن ہے بہت ہی آئی ایم پی ہے تھورنڈائک نے دیا تھا تو تھورنڈائک نے دیا تھا تو تین اس نے دیا تھا سب سے پہلا تو ہے آپ کا ابھیاز کا نیم دوسرا تطپرتا کنیا اور تیسرا ہے پربھاو کا نیم تو یہ تھورنڈائک نے دیا ہے اگلا آپ کا پرشن ہے کی یہ اسمیتر شیخی ہوئی وستو کا شیدہ اپیوگ ہے یا کثن کس کا ہے تو اسمیتر شیخی ہوئی وستو کا سیدھا اپیوگ ہے یا کثن کس کا ہے اور یا کس کی پریباسہ ہے تو اسمیتر کی پریباسہ ہے اور یہ کثن ہے یہ اوڈوارت کا ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا کہ انہوں نے بولا ہے کہ اسمیتر شیخی ہوئی وستو کا سیدھا اپیوگ ہے ٹولی کی آئیو کہا جاتا ہے تو ٹولی کی آئیو کس کو کہا جاتا ہے بالے آوستہ کو ٹولی کی آئیو کہا جاتا ہے پیازے کے انشار شنگیناتمک بکاز کی کتنی عوستہیں بتایا ہے تو پیازے کے انسار چار عوستہیں بتایا ہے جیسے اندریہ پیسی عوستہ پورسنکریاتمک عوستہ مورت یہ سب انہوں نے عوستہیں بتایا ہے اگلا آپ کا پرسنے کی یہ دیکھیں ساتوہ آٹھوہ بار بار آگے چلیے کوئی نہیں اور اچھے سی پرسن ڈسکل ہو جائیں گے تو جیسے یہ آپ کا پرسنے کی روچی ایوام دھیان میں سمبندیت بتائیے ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا ریلیسنس ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے تو سب سے پہلے میں بتا دوں روچی اور دھیان ایک ہی سکھی کے دو پہلو ہے کیوں کہ اگر روچی نہ رہے تو پھر دھیان ہونا اسمبو ہے ہم کوئی کام کرتے ہیں تب ہی کرتے ہیں جب ہماری اس میں روچی ہوتی ہے اور جب کب روچی ہوگی جب ہم دھیان لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے جب تک ہماری کسی بھی کام میں روچی نہیں رہے گی تب تک ہم دھیان نہیں لگا سکتے ہیں اس لیے روچی اور دھیان دونوں ایک دوسرے سے شمندیت ہے تو اس طریقے سے آپ اگزیم میں لکھ سکتے ہو اگلے دیکھئے اس مرتی کیا ہے ابھی ہم نے بھی ڈسکس کیا اس مرتی کیا ہے تو اس مرتی مطلب ہوتا ہے اسمران یاد رکھنا اس کا سمپل ارث ہوتا ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ دکھو گی اس مرتی کیا ہے تو اس کا سمپل سدھانا ارث ہوتا ہے یاد رکھنا جو بات پہلے سیکھی جا چکی ہے اس کو یاد رکھنا ہی اسمرتی ہے تو یہ بھی کس نے کہا ہے تو اڈورت نے کہا ہے پڑیا کا پڑیا ہے تو سب سے پہلے میرا میں سب کو بتا دھو یہ کس چیز کا دفنیسن ہے تو یہ جو دفنیسن ہے یہ آپ کا ہے کہ ابھی پریڑا کیا ہے اب اگر آپ کے ایکزیم میں ابھی پریڑا پوچھا جائے کہ ابھی پریڑا کیا ہے تو آپ سمپل یہ لکھ سکتے ہو کہ ابھی پریڑا شمال نے کریا کلاپوں کا پرابہ ہے جو مانوی میوار کو اچھت مارک پر لے رہا دی ہے اب یہاں بات آتی ہے کہ یہ کس نے بولا ہے کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کتھن ہے ٹھیک ہے کتھن ہے تو یہ بولا ہے آپ کے جانسن نے جانسن نے بولا ہے کہ ابھی پریڑا شمال نے کریا کلاپوں کا پرابہ ہے جو مانوی میوار کو اچھت مارک پر لے جاتی ہے اگلا آپ کے لئے پرشن ہے کیونکہ ہم لاشت دشوہ پرشن آپ کے لئے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے بالوکاس کے عوستائے کتنی ہیں اور آئو شیما کیا ہے آپ کمنٹس بکس میں کمنٹس کر کے جرور بتائیے تبتے کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیاور اور کیاور موڈل پیپر ہے اور آپ کے ریویزن کے لئے ہے تو آپ اگر ڈیلی دس پرشن بھی یاد کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے اگر آپ بیس دن میں جتنے بھی ٹائم ہو بہت زیادہ کیونکہ تیار ہو جائے گا اور آپ کے اگزائم کے لئے بہت ہی بینفیٹ ہونے والا ہے تو چلیئے آپ اپنا اچھے سے تیاری کریے تھینکس پر ووچنگ ٹیک کیار اور اگر آپ کے فرینڈز میتری یو پی ڈیلیٹ فورس سمشتر میں ہے تو آپ یہ ویڈیو جرور شیئر کر سکتے ہیں تھب تک کے لئے تھینکس پر ووچنگ ٹیک کیار اور بائے بائے